اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں راؤنڈ فلیٹ کالر ویڈ ویڈ نیک کے ساتھ جس کے لیے سب سے پہلے تو ہم گلے کی چڑھائی کو میئر کریں گے یہاں پر ہم گلے کی چڑھائی رکھ رہے ہیں ساڑھے تین انچ کی نارمر گلہ تین انچ کا رکھا جاتا ہے چڑھائی پر تو یہ کالر کی وجہ سے ہم ساڑھے تین انچ پر رکھ رہے ہیں اور لمبائی پر ہم نشان لگا رہے ہیں چار انچ کا ابھی ان کو دونوں سائیڈوں سے اس طرح سے سکیل کے ساتھ ٹریس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو گلائی کر لیں گے گلائی کرنے کے بعد ابھی ہم جتنا ویڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ نشان لگائیں گے یہاں پر ہم رکھ رہے ہیں ڈھائی انچ پر یہ ہم نے نشان لگا ہے ڈھائی انچ کا اور ویڈ کے لیے ہم نشان لگا رہے ہیں ایک انچ کا یہ کھل کر ہمارا دو انچ کا تیار ہو جائے گا اس کو بھی ٹریس کر لیں گے اس کے بعد پائپنگ کے لیے آپ جتنا چاہتے ہیں لمبائی آپ رکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر رکھی ہے سات انچ کی ابھی سب سے پہلے ہم اس کے راؤنڈ والے سیکشن کی کٹنگ کریں گے راؤنڈ والے سیکشن کی فرنٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد بیک سائٹ پر ہم نے آدھا انچ پر نشان لگایا اور اس کو بھی اسی طرح سے گلائی میں ٹریس کر کے بیک سائٹ کی بھی کٹنگ کر دیں وی سیکشن کی کٹنگ کریں گے پھر جو ہم نے پائپنگ کے لیے لمبائی رکھی ہے سات انچ کی اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کے پر ہم بکرم کو پیسٹ کر دیں گے بکرم کو ہم نے اس کے پر پیسٹ کر لیا ہے ابھی ہم اس کے پر لگائیں گے پائپنگ پائپنگ کے لیے جو ہم نے کپڑا لیا ہے اریب میں اس کی چڑائی ہم نے لی ہے سوا انچ کی اس کو ہم اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں گے اور ایک پاؤں کی سپیس پر ہم اس کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے اسی طرح سے جو ہمارا وی والا سیکشن ہے وہاں تک ہم اس کی سلائی کو لے کے جائیں گے اور سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد جو نیچے سے نوکے ہیں دونوں سائٹ سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے تاکہ یہاں سے گلائی اچھے سے ہو سکے ابھی پائپنگ والے کپڑے کو فولڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے ہم سلائی لگاتے جائیں گے سلائی ہم لائٹ والے سیکشن پر لگا رہے ہیں جو پائپنگ والا کپڑا ہے اس کے اوپر نہیں سلائی آئے گی اس کے ساتھ جو شلٹ والا کپڑا ہے اس کے اوپر ہم ساتھ ساتھ رہ کے سلائی لگا دیں گے اس سیکشن پر آپ کی اپنی مرسی ہوتی ہے آپ پائپنگ کو جتنا بریک رکھنا چاہتے ہیں اتنا رکھ سکتے ہیں یا جتنا چڑائی میں رکھنا چاہتے ہیں اتنا رہ کر فولڈ کرتے جائیں اور ساتھ میں سلائی لگاتے جائیں سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اوپر والی سائٹ پہ پائپنگ والی سائٹ پہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کی ہم نے کٹنگ کر دی ابھی جو نیچے سے پائپنگ والا سیکشن تھا اس کے نیچے ہم نے اور کپڑا لیا اور اس کے نیچے ساتھ میں اٹیچ کر دیا اس کے بعد ہم ساتھ میں اس کی بیک سائٹ کو اٹیچ کریں گے کندوں کو اٹیچ کریں گے شلٹ کی شلٹ کے کندوں کو جب ہم اٹیچ کریں گے تو ساتھ میں ہی بیک سائٹ کی جو گلائی والا سیکشن ہے اس کے پر بھی ہم ساتھ ہی سلائی لگا دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم اس کے اوپر کولر لگائیں گے بین لگائیں گے تو اس کی گلائی بہت اچھی آئے گی ابھی جو فرانٹ کا گلائی والا سیکشن ہے اس کے پر بھی ہم سلائی لگا دیں گے یہ سلائی ہم اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ جب ہم اس کے اوپر بین لگائیں گے بین ہماری گلائی میں ہوگی تو یہاں سے ہماری گلائی اچھے سے آ سکے ابھی ہم نے اوپر شلٹ کے جو اوپر والا گلائی والا سیکشن ہے اس کے پر ہمارے فل کے اوپر سلائی لگی ہے ابھی ہم اس کے لئے کٹ کر لیتے ہیں بین جس کے لئے ہم نے لی ہے بکرم بکرم کے اوپر ابھی ہم اس کو ٹریس کر لیں گے ٹریس کرنے کے لئے ایک منے رف آپ کو بتانے کے لئے صرف ایک میں پہلے لائن لگاؤں گی تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ جب بیک سائٹ کا ہم گلا رکھیں گے تو بلکل ہم برابر میں نہیں تھوڑا سا اس کو چھوڑ کے رکھ رہے ہیں بند والی سائٹ ہماری اوپر والی سائٹ پر ہے اور شلٹ کی ہماری بیک والی سائٹ جو بند والا سیکشن ہے وہ اوپر والی سائٹ پر ہے اور جب ہم نے اس کو ناپنے کے لئے اوپر رکھا ہے تو سلائی سے ہم نے تقریباً اس کو دو سے تین پوائنٹ سوری لائنٹ سے ہم نے تھوڑا سا اس کو دو سے تین پوائنٹ ادھر کرتے ہوئے رکھا ہے تاکہ جب ہم اس کی کٹنگ کریں تو یہاں سے بلکل سا ٹریٹ نام تھوڑا سی گلائی میں ہو اس کے بعد ابھی ہم اس طرح سے اس کو رکھیں گے شلٹ کو اس طرح سے ہم گلے کو سیٹ کریں گے گلے کو سیٹ کرتے وقت ہم ساتھ میں پن لگا دیں گے یہاں پہ میں نے نیڈر کا یوز کیا ہے یہی اس لئے کہ جب ہم یہاں نیچے سے گلے کو سیدھا کریں تو ہمارا جو ہے گلہ اوپر سے ہلے نہیں پن لگی ہوگی تو بلکل وہ سیٹ لگ جائے گا ابھی ساتھ ساتھ میں ہم اس کو ٹریس کر لیں گے میرے پاس جو چوک ہے یہ تھوڑا سا موٹی لائن لگ رہی ہے اس کی وجہ سے جب میں اس کی کٹنگ کروں گی تو بلکل نشان کے اوپر نہیں کروں گی تھوڑا سا میں اس کو چھوڑتے ہوئے کروں گی کیونکہ جب ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے تو ہماری جو لائن لگی ہے تھوڑی آگے والی سائیڈ پر لگی ہے اگر آپ باریک پینسیل کے ساتھ لگائیں تو آپ بلکل اس کے ساتھ میں رکھ کے کٹنگ کر لی جئے گا ابھی ہم کولر کی جتنی چڑھائی رکھنا چاہتے ہیں ہماری بین کی جتنی ہم چڑھائی رکھنا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم اس کو رکھ دیں گے اس کو میں نے ایک انچ سے تقریباً ایک پوائنٹ کم رکھا ہے بین کے لیے اور اس کی فرنٹ سائیڈ کو بھی جو پہلے ہم نے ٹریس کیا ہے اسی طرح سے رکھتے ہوئے اس کو بھی ٹریس کر کے کٹنگ کر لیں گے یہاں پر میں لمبائی انتازے سے اتار رہی ہوں بعد میں دوبارہ سے اس کو ایکول کر کے جو ایکسٹرا ہوگی بکرم اس کو کٹ کر دیا جائے گا اس طرح سے آپ رکھ کر اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں ناپ لیں اور جو ایکسٹرا ہو اس کی کٹنگ کر دیں ابھی ہم فرنٹ سے تھوڑی سی اس کی گلائی کر دیں گے گلائی کرنے کے بعد اس کو ہم پیسٹ کر لیں گے کپڑے کے اوپر کپڑے کے اوپر پیسٹ ہم نے کچھ اس طرح سے کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس جگہ پر آپ سلائی بھی لگا سکتے ہیں جہاں پر میں گلو کا یوز کر رہی ہوں یہاں پر میں صرف فرنٹ پر نیک کے صرف ایک سلائی چاہتی ہوں اس لئے میں نے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیا فولڈ کر کے تاکہ جب اینڈ والی سلائی لگے تو ہماری اوپر ایک ہی شو ہو اگر آپ ایک سلائی چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے پیسٹ کر لیں اگر آپ کو دو سلائییں بھی اچھی لگتی ہیں تو آپ ایک سلائی جہاں پر لگا سکتے ہیں ایک پاؤں کی سپیس پر ابھی ایک اور ہم نے فیبرک لیا اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے اس کو رکھا جس کے اوپر ہم نے بین کو پیسٹ کیا تھا کالر کو پیسٹ کیا تھا اس طرح سے رکھتے ہوئے ہم اس کے ساتھ ساتھ گلائی والی سائٹ پر سلائی لگا دیں گے ابھی ساتھ سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے دو پائنٹ تقریباً چھوڑتے ہوئے ہم ساتھ سے باقی کو کٹ کر دیں گے ابھی اس کے گلائی والی سیکشن پر ہم کٹس لگا دیں گے تاکہ جب ہم اس کو سیدھا کریں تو سینٹر میں کوئی بھی ہمارے کرونا پڑے کوئی بھی بالنا پڑے سیدھا کر کے ہم نے اس کو پریس کر دیا ہے اوپر والی سائٹ سے جو ایکسٹرا ہے کپڑا وہاں سے ہم نے تھوڑا سلائی کا مارج چھوڑتے ہوئے باقی کو کٹ کر دیا ہے ابھی ہم اس کے بھی گلائی والی سائٹ پر سلائی لگا دیں گے یہ بگنرز کے لیے ہے کہ اگر وہ اس طرح سے سلائی لگا کر بین کو لگائیں گے تو بین ان کی بلکل پوری لگے گی ادروائز یہ گلائی میں ہوتی ہے باستہ نیچے والا کپڑا کھینچا جائے یا اوپر والا کپڑا کھینچا جائے تو ان کی بین پوری نہیں آتی تو جو بگنرز ہیں اس طرح سے پہلے سلائی لگا لیا کریں ادروائز سلائی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اب یہ بگنرز کے لیے ہے کہ وہ پہلے ایک سائٹ اس کی اس طرح سے اٹیچ کر دیں تاکہ جب وہ سینٹر سے لگانا شروع کریں تو ان کی بین بلکل ایکول آئے ادروائز آپ سینٹر سے شروع کر کے ان تک چلے جائیں تو وہ بھی بلکل ٹھیک طرح سے لگتی ہے بس نہ نیچے والے کپڑے کو کھینچا جائے نہ اوپر والے کو کھینچا جائے بلکل برابر میں تھوڑا تھوڑا رہ کر گلائی میں بین ہے تو تھوڑا تھوڑا رہ کر سٹیچ کرتے جائیں اسی طرح سے ہم اس سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے ابھی ہم دوسری سائٹ سے لگانا شروع کریں گے وہ بھی اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کپڑا لیتے ہوئے ساتھ میں ہم سلائی لگاتے جائیں گے پہلے ہم نے گلے پر بھی سلائی لگائی ہوئی ہے اور ساتھ میں ہم نے بین والے پر بھی اس لیے ہم کپڑے کو کر کھینچیں گے بھی ہمارا کپڑا کھینچا بھی جائے گا تو اس میں کھچا اور نہیں پڑے گا ادروائز اگر آپ نے سلائی نہ لگائی ہو تو آپ بلکل بھی کپڑے کو مت کھینچئے گا دونوں کو بلکل نارمل رکھتے ہوئے سلائی لگاتے جائے گا تو آپ کی بین بلکل ایکول آئے گی نہ بین والا کپڑا زیادہ پڑے گا اور نہ نیچے والا اور ناپتے ہوئے بلکل اس کو ایکول رکھ کے کٹ کیجئے گا ابھی ہم اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے کپڑے والے سائٹ جو بیک والی سائٹ پر کپڑا ہے اس کو اندر کرتے جائیں گے کپڑے کے اور ساتھ میں سلائی لگاتے جائیں گے میں اس جگہ پر صرف ایک سلائی چاہ رہی تھی اس لیے میں نے پہلے سلائی نہیں لگائی گلو کے ساتھ اس کو ٹرن کیا تھا اگر آپ اس جگہ پر دو سلائی آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ دو لگا لیں یا سنگل میں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے لگا لیں یہ ہمارا گلہ تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی مصید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ